اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے چھوٹی نیکی سے اور چھوٹے گناہ سے نیکی کو چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم حقیر سمجھ لیتے ہیں اور اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے اور گناہ کو چھوٹے ہونے کی وجہ سے کرنے سے چوکتے نہیں ہیں مگر یاد رکھیں نیکی ہو یا گناہ چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے ہوں مل کر دھیر بن جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بارش کے قطرے چھوٹے چھوٹے سے تو ہوتے ہیں مگر جب جمع ہو جاتے ہیں تو طوفان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ریت کے ذرے بھی کتنے چھوٹے ہوتے ہیں مگر جب مل جاتے ہیں تو سہرا بن جاتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں یہ نیکی نام بھی کی تو کیا فرق پڑ جائے گا یہ تو چھوٹی سی ہے اس کو چھوڑنے میں کیا حرج ہے حالانکہ کیا پتا میزان میں جب ہماری نیکیاں تولی جائیں تو ایک نیکی کمی رہ جائے جس سے ہمارا نیکیوں کا پلڑا جھکنے سے رہ جائے اسی طرح برائیاں کرنے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور یہ کرنے سے کوئی قیامت تو نہیں آجا نہیں اور اس سے بچ جانے میں میں کونسا کوئی تیر مار لوں گے حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی انسان کی ہلاکت بن سکتی ہے معلوم نہیں کونسی برائی اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آ جائے کہ اس کی وجہ سے انسان کا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے معلوم نہیں کونسا برائی کا ایک ذرہ بڑ جانے کی وجہ سے گناہوں کا پلڑا جھک جائے یاد رکھے یہ دنیا کی کرنسی کی طرح نہیں ہے یہاں پہ تو پیسوں میں صرف نوٹ گینے جاتے ہیں کوئنس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا سینٹس کہیں گر بھی جائیں تو بعض دفعہ ہم اٹھانے کی زہمت بھی نہیں کرتے اکثر گھر میں گرے پڑے نظر آتے ہیں مگر کوئی ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہاں نوٹوں کو قدر دی جاتی ہے لیکن یہ اصول نیکی اور بدی کے ساتھ نہیں ہے وہاں سینٹس بھی گینے جاتے ہیں وہاں باریک ذرے کے برابر چھوٹی نیکی کا بھی وزن ہونا ہے جیسے ایک حدیث میں ایک خجور کسی نے اللہ کے راستے میں دی ہوگی تو وہ اہت پہاڑ کے برابر کر دی جائے تو دیکھنے میں تو ایک خجوری ہے کوئی زیادہ چیز تو نہیں ہے اسی طرح ہمارے سامنے بھی نیکیوں کے کتنے ہی مواقعات ہیں مگر صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں ہم ان کو نہیں کرتے مثلاً کسی کو سلام کر دینا قرآن کی صرف ایک آیت پڑھ لینا اس کو کون کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا یہ کسی کے ہاں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دو نفل اشراق کے پڑھ لینا کوئی بڑی مشکل بات نہیں مگر ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں یہ کون سا فرض ہے کیا فرق پڑتا ہے کسی کے کام میں اس کا ہاتھ بٹا دینا کسی کے لئے دروازہ کھول دینا کسی کو ایک پلیٹ پکڑا دینا اپنے کام خود کر لینا کسی کے پر ڈیپینڈ نہ کرنا ان کو ہم کچھ نہیں سمجھتے دوسری طرف برائیوں کو دیکھ لیں تو نل پورا کھورا چھوڑ دینا کون اس کو برا سمجھتا ہے اسی طرح کوئی ایسا سین دیکھ لینا تو لوگ سے بھی زیادہ گندے سین دیکھتے کوئی برا جوک کسی کو آگے فورٹ کر دینا کہاں نظریں جھکانی ہیں اور کہاں اٹھانی ہیں یہ کوئی بات ہی نہیں جس کو کہ ہم خاطر میں لائیں تو آج سے ہم نے اپنی یہ رویے بدلنے ہیں کسی چیز کو بھی معمولی نہیں سمجھنا اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی بھی بڑی بن جاتی ہے اس لیے نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہیں صغیرہ یا کبیرہ بلکہ اس لیے کہ نافرمانی دیکھیں ہم کس کی کر رہے ہیں اسی طرح نیکی بھی کوئی معمولی نہیں یہ دیکھیں کس کی خوشی کی خاطر کر رہے ہیں اگر ہم نے اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی تو یقین جانے ہمیں کوئی بہت بڑی بڑی نیکیاں کرنے کا موقع نہ بھی ملا تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہمارے لیے ڈھیر بن جائیں گے اور چھوٹی چھوٹے گناہوں سے بچتے رہیں گے تو بڑے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں چھوٹی بڑی تمام قسم کی نیکیوں کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سپیکر استاذہ نجیحہ حاشمی ہے ان کی مزید آڈیو سننے کے لئے لاغن کریں الرحمہ ڈاٹ اوڈ پر اے آر آر اے ایچ ایم اے ڈاٹ او آر جی